محلہ کی موت نیلم دیوی تھا اور وہ اتر پردیش کے فیروز آباد کی رہنے والی تھی اس کی موت پر محلہ کے پتی نے کہا کہ وہ بیمار تھی پتی نے بتایا کہ ہم روز پرکرمہ لگا رہے تھے لیکن پیچ پیچ میں اس کی طبعیت خراب ہو جاتی تھی کل بھی طبعیت خراب ہو گئی تھی سنیاسی بابا اسے ٹھیک کرتے تھے ڈاکٹر اور چمپیت تھے کہ وہ کیسے چل رہی ہے وہ آرام سے کھا رہی تھی اور کھوم رہی تھی اچانک بگری طبعیت بتا دے کہ مد پردیش کے چھترپور کے باگیشور دھام میں کافی سنکھیا میں لوگ ارزی لے کر پہنچتے ہیں یہ بیمار محلہ بھی اپنی ارزی لگانے کے لئے پہنچی تھی ارزی کے لئے نمبر آنے سے پہلے ہی اس کی موت ہو گئی بتایا جا رہا ہے کہ اچانک اس کی طبعیت خراب ہو گئی نیلم دیوی کے پجنوں نے بتایا کہ صبح اس کی طبعیت ٹھیک تھی باگیشور دھام میں سب کی تکلیف دور ہونے کے بعد سنکر وہ اپنی ارزی لگانے کے لئے نیلم دیوی کو ساتھ لے کر پہنچے تھے انہوں نے صبح پندال میں کھانا بھی کھایا تھا لیکن شام ہوتے ہوتے اچانک طبعیت بھی کر گئی جس کے بعد نیلم دیوی کی موت ہو گئی بیوادوں میں تھے دھریندر شاستری بتا دے کہ باگیشور دھام کے پنڈی دھریندر پشن شاستری قصد چمتکار کو لے کر آروپوں کے بعد سرکھیوں میں آئے تھے ان پر جادو ٹوڑا کے نام پر لوگوں کو بھرمیت کرنے کے آروپ لگائے گئے تھے آروپوں کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ وہ چمتکار نہیں کرتے بلکہ بھگوال سے جو آدیش ملتا ہے اسے پرچی میں لکھ کر بتاتے ہیں کئی نیتا اور دھرمکرو ان کے پکش میں آ گئے تو کئی لوگ ان کا ورگت بھی کرنے لگے